موسیقی جسٹس آف پاکستان کے نام خط فواہ چہدری کے آئینی حقوق تحفظ کی اپیل دوران حراست آزم سواتی اور شہباز گل سے پیش آنے والے غیر انسانی سلوک کا حوالہ دیا لکھا زیر حراست افراد کی عزت کا تحفظ دیا جائے امران خان نے جھوٹے الزام سے ہماری جان خطرے میں ڈالی کانونی جواب زیر غور ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں امران خان کے الزامات کو سنجید کی سے لے رہے ہیں امران خان پہلے بھی آصف زرداری کو بندوق کی نوک پر رکھنے کی دھمکی دے چکے امران خان کی دہشتگردوں کی سہولتکاری سے متعلق دستاویزات تاریخ کا حصہ ہے امران خان حکومت میں دہشتگردوں کو رہا جمہوریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے ایکی پی کو دہشتگرد تنظیموں کی حوالے کیا آج تک اس کی پارٹی دہشتگرد گروہ کی فنڈنگ کرتی ہے اگر مجھ پر یا خاندان پر کوئی حملہ ہوا تو اس کا سب سے زیادہ حساب لیا جائے گا ہم دہشتگردوں کا نشانہ بننے کو برداشت نہیں کریں گے پیپلز پارٹی اسے چیلنج کرے گی وسیر ایاسم شہباز شریف بھی امران خان پر برس پڑے کہا امران نیاسی نیاسی زرداری پر بے بنیاد اور خطرناک الزامات لگائے ویان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف زہر پھیلانے کی سازشی تھیوری کا حصہ ہے بےہودہ بیان بیاسی سیاسی طور پر متعلقہ رہنے کی کوشش ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ اقتدار کی خاطر کس طرح معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی کس طرح نفرت کی سیاست کا سہارا لیا گیا امران خان اپنے سیاسی سوچ سیاسی کردار کے حوالے سے پلٹیکلی وہ مر چکا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور اس بوکھلات میں آئے دن وہ مختف اداروں پہ بھی وہ الزام لگاتا ہے آج ہم انشاءاللہ امران خان کو ہم لیگل نوٹس ایشو کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ کو ویڈراؤ کریں اور اگر وہ ویڈراؤ نہیں کرتا تو پیپلز پارٹی یہ حق رکھتی ہے کہ وہ سیبل اور کرمنل پروسیڈنگز جو فورمز ہیں جو عدالت ہیں اس پہ وہ لے کے جائے گی پیپلز پارٹی کا امران خان کو لیگل نوٹس بھیجنے کا اعلان ناصف زرداری پر قتل کی سازش کا الزام لگانے کا بیان واپس لینے کا مطالبہ وارننگ دی امران خان جھوٹے الزامات ثابت کریں یا قانون کا سامنا کمر زمان کائرہ فرحت اللہ بابر اور میر بخاری کی مشترکہ نیوز کانفرنس کہا امران خان کو اپنے بیان پر معافی مانگنا ہوگی امران خان مایوسی اور بوخلاہٹ کا شکار ہے اسے بوخلاہٹ میں اداروں پر الزام لگاتے ہیں امران خان کی سیاست جمہوری نہیں مخالفین کے خلاف کیسز کرنا ان کا ہتیار ہے انہیں الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے